انہوں نے انہیہ طاقتہ دے دنیا کی او کسے نو کسے جگہ تے جا کے قتل کر سکتے نہیں پہلا وردی تاری پولیس نے تے فورسز نے پنجاب دے بیچے قتل کی تے بھی سال فرجی مقابلے بنائے جبری چوکے تشدد کر کے بندے کھپائے جاتیدار گرتیف سنگھ کونکی دا اگزیمپل تاڑی سامنے ہیں میں بار بار رونا دی کل کر رہے اسے طرح بہت سارے خورنانل کیتا انہوں نے انہیہ طاقتہ اس پارلیمنٹ نے لاؤز نو امنڈ کر کر کے فورسز نو دیتیاں سی اجنسیز نو دیتیاں سی انہوں نے ہنسلے انہیں ود گئے کہ انہوں نے ٹرانس نیشنل کیلنگز کرنے لگ پہنے پہلا انہوں نے پنجاب ہندوستان چے کیلنگز کیتی ہیں انہوں نے ہنسلے انہیں ودے نے کہ انہوں نے ہندوستان دی سرحدہ تو بار جا کے گیڑے سکھ ایکٹیویسٹ نے گیڑے سکھ فریڈم فائٹرز نے گیڑے سکھان دی ازادی لی لڑ رہے ہیں انہوں نے ٹارگٹ کرنے لگ پہنے اجنسیز سو اے جیڑی امپیونٹی ہے اے بنیادی جڑ ہے جو سکھان دا قتل و گارت پچھلے چالیس سال تو ہندوستان تے ہنبار ہو رہے ہیں یہ تے خلاف ہزی پروٹیسٹ کرن جا رہے ہیں قدے سفدان دی ورتوں کی تیجندی ہے قدے سفدان دی دورورتوں کی تیجندی ہے تے قدے سفدان دی ورتوں ہی نہیں کی تیجندی کٹ گنتیاں تے سکھان تے اتیاج چار تے انیائے کرنے لگ جڑے پچھلے دو تین سال تو موڈی گورنمنٹ ٹور نے جڑا یو اے پی انہوں امنڈ کر کے آرگنیزیشنز تو بات انڈیویڈیلز انہوں بین کرنا شروع کیتا ہے انلاو فول ڈیکلیئر کرنا شروع کیتا ہے یہ بھی بہت دینجرس ہے تُسی دیکھو پنجات و ورد جتے بنی ہیں ایس ویلے بین نے اور ساریاں ہی منیورٹی کمیونٹیز دینا ریلیٹ کر دیا نے انہوں اب نا بھارت تی تے بجرنگ دال نہیں دیکھیا حالانکہ انہوں دے بہت سارے کارکن وام تماکیے کے ساتھ فڑے بھی گئے انہوں نے نامجد بھی ہوئے انہوں نے جلہ میں انہوں نے کٹیا ہے پر انہوں نے انہوں نے اورگنیزیشن نو بین نہیں کیتا ساریاں جنیاں پنجات اورگنیزیشن ایس ویلے بین نے ساریاں منیورٹی کمیونٹیز دینا ریلیٹ کر دیا نے اور ریسنٹلی حریت کانفرنس انہوں نے بہن کی تی ہے جیڈی کی ایک کومن پولیٹیکل پلیٹ فارم سی جن جیڈی کی راج نتک دیموکریکٹک طریقے دینا کشمیر دی سٹرگل کر رہے سی انہوں نے انہوں بھی بہن کر دیتا اور سانوے خدچے نے کی اے ہالی ہالی جیڈے قدم نے سرکار دے اس ساڈیاں جتے بنیاں والویون کے جیڈیاں پولیٹیکلی تھے ڈیموکریکٹکلی خالستانیاں گل کر رہی ہیں اسی کنڈیم کر دیاں جیڈا حریت نو بین کیتا ہے اسی انہوں نے نال ساڈی ایک سائنس سی اور اسی قدی بھی نہیں دیکھیا کہ انہوں نے وائلنس نو پریچ کیتا ہو گئے ساڈا درد سانجا سی اسی بہت سارے پروگرام انہوں نے نال کیتے نے اسی قدی نہیں انہوں نے جیڈے مرہوم نیتا سی سید علی شاہ گلانی انہوں نے مہاں قدی نہیں دیکھیا کہ انہوں نے وائلنس پریچ کیتے ہو گئے سو ہندوستان دی سرکار ایک پاس سے علفہ دی نال ہینڈ شیکنگ کر رہی ہے انہوں نے ایک سیکشن دی نال ہینڈ شیکنگ کر رہی ہے جیڑے اسام دی سوورینٹی لی پچھلے چالی سال تو لڑ رہی سی بارہ سال تو انہوں نے نیگوشیشن چال رہی سی پچھلے ہفتے انہوں نے دیل کیتی ہے ایگریمنٹ کیتا ہے جو انہوں نے دوزار پندرہ دے بیچ ناگا لینڈ والی انہوں کیتا ہے علفہ دیکھ سیکشنل اتھوں دے مسئلیاں نو ریزولف کر لی انہوں نے ہینڈ شیکنگ کیتی گئی ہے اور پنجاب دے نوجوان نو آگوان نو ماریا جا رہی ہے کشمیر دیا جتھے بندیاں نو دے وجود نو ختم کیتا جا رہی ہے جس پاسے سرکار توری ہے تسی دیکھو کی ایک فاسی باد دی جڑی اونا دی اپروچ ہے ساریاں نو کچلن دی جڑی اپروچ ہے او اس پاسے توری ہوئی ہے اور دنیا پہلا ہی ایک ویسپورٹک ایک اکسپلوسیو سیچویشن دنیا دے پہلا ہی بنی ہوئی ہے ایک ویسپورٹک سیچوی پہلا ہی دنیا جو بنی ہوئی گیا ہے اسرائیل پلسطینینز نو کل کر رہے ہیں دس ہزار تو وقت بچے مارے جا چکے ہیں بائیز ہزار تو وقت عام انوسنٹ مارے جا چکے ہیں سویلینز مارے جا چکے ہیں ہر پنجاب اتھے پکھمری پھیل چکی ہے رشیہ یوکرین دے وچ مزائلہ مار مار کے عام لوکہ نو مار رہے ہیں اور ہندوستان دے وچ کٹ گنتیا نو ماریا جا رہے ہیں تینے ہی جیڑیاں فیسسسٹ سٹیٹس نے اسرائیل رشیہ انڈیا دیار کلنگ انوسنٹ پیپل وہ عام لوکہ نو مار رہے ہیں عام لوکہ نو جلنج دار رہے ہیں فرجی مقابلے بنانے نظر بند رکھنا لبیاں جلنج دینا اندر نو یو اے پی اے انیس اے ورگے قانون لانے اس سب ایس ویلے اس دیش تھی چال رہے ہیں سکھ اس نو برداشنی کرنگے اسی عیدتے اتراز کردے ہوئے چھبی جنوری نو موگے دیا سڑکانتے پروٹیسٹ کرا ساڑا ہے پروٹیسٹ ہے اور یہ دیموکریٹک جیڑا ساڑا رائٹ ہے اسی اپنے اس رائٹ دا استعمال کردے ہوئے پروٹیسٹ کرن جا رہے ہیں عمیز شاہ دا جیڑا بیان ہے ساڑے تو پہلا بندی سنگا نہیں عمیز شاہ نو بہت ٹکوان تے قرارہ جواب دے دیتا ہے انہوں نے کہہ دیتا ہے کہ سانو کوئی پشتاوا نہیں ہے سانو سگو اپنے کامتے مانتے تسلی ہے اسی جو کیتا اسی اوس پر ماتمادی رضا دے بچ کیتا اور اسی ساڑا جڑا کارج سی او ساڑیاں جڑیاں سکھ جو جارو پرمپرامہ نے او دی روشنی دے بچ سی گیا سو عمیز شاہ نے جس طریقے دے نال این منوان دی گل کیتی ہے اسی اپنے پروٹیسٹ دے بچ اس دے سٹیٹمنٹ دوں میں شامل کیتا ہے اسی عمیز شاہ دے کلاب بھی سڑکان دے پروٹیسٹ کرا ہندوستان دی سرکار جبری ساڑے بندی سنگا نو اپنے قید خانیہ دے بچ رکھیا رکھیا ہویا ہے اے بندی سنگ ہندوستان تے پنجاب دی جیڑی پچھلے چالی سال تو جنگ ہو رہی ہے ایک جنگ دے قیدی نے اور اس جنگ دے جیڑے قیدی نے اینہ دے نال جڑا ویہار ہے اوہ انیائے والا انجسٹس انہ نال ہو رہی ہے اسی اس پروٹیسٹ نوں میں اپنے پروٹیسٹ دے بچ اس ایشو نوں میں شامل کیتا ہے اس دے کلاب بھی اسی سڑکان دے چھبی نوں اتران گے سو سڑا پروٹیسٹ ہے جو کچھ ہندوستان کٹ گنتی ہیں تے سکھانال کر رہے ہیں اس پروٹیسٹ دے اسی انہ دا دن انڈیا دا دن چنے ہیں چھبی جنوری نوں تاکہ اسی اپنی گل اس دن دنیا دے سامنے رکھ سکیے اور انڈیا اپنے ہی کونسٹیوشن نوں یوز دے مشیوز گھر کے سانو اپنا گلام بنا کے رکھ رہے ہیں ساڑا پروٹیسٹ کونسٹیوشنل ڈسکریمنیشن ان جسٹسز اینڈ رانگز دے خلاف ہے ساڑا پروٹیسٹ جیڑا ہے ساڑی قومہ دے نال جو ہو رہے ہیں او دے خلاف ہے جو قتل ہو رہے ہیں او دے خلاف ہے اور ایس جیڑا پروٹیسٹ ہے اسی چھبی جنوری نوں اتھے گردوارہ بی بی کانک اور گردوارہ اتھوں اسی پروٹیسٹ مارچ شروع کرانگے تے سارے شہر بزاران جو ہندہ ہویا دانا منڈی جا کے ختم ہوئے گا جتھے جیڑے پروٹیسٹرز نے جیڑے سپیکرز نے او آئے ہوئے آئے ہوئے سجنہ نوں آئے ہوئے پروٹیسٹرز نوں جیڑے سپیکرز نے او آڈریس کرنگے اور اپنی گل جیڑی یہ میڈیا رہیں اور پروٹیسٹرز رہیں سرکار تک پچھانگے راؤنڈ باؤٹ ٹائتن کلومیٹر سپیکرز نے کسانہ نے اپنے قانون واپس کراندے لئے ترمے دیتے قانون واپس ہوگی دریاورہ نے ہیٹرز رانتا قانون میں پہ اپنا پروٹیسٹ کیتا سرکاراں چکھو گئے یہ ستھا دریاورہ کمیون ہوگے پروٹیسٹرز پروٹیسٹ پروٹیسٹ بنکے رہے گیا چاہے گلوں گھر پروٹیسٹرز ختم کر کے آپا بیان دیتے جنیا شبیل موسیقی 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 ہے تو ہاں خالستان ڈسکرس ہوندہ ہے جب پورے دیش دے جنہیں سیکیورٹی فورسز آج مل رہی ہیں جائے پور وہ تھے خالستان ڈسکرس ہو رہا ہے تو ہور پھر خالستان دے جندے ہوندہ پرمان تو انہوں کتھوں دیں گے چلو یہ سانوں بھی کر دیں گے ساڑھے توباد اگوں تیار نے ساڑھے نوج بان جاڑے ساڑھی جگہ لیں گے ایک اے اے لسٹ نہیں مکنی اے نام مکنے اے چل دے رہنگے چیڑا نوج چیڑا چننوں اندر دیں گے او دے پچھے کئی سینکڑے کھڑے نے تیار نے جیڑے ایس لڑی نو توری رکھنگے اور جت تک اسے سانوں زادی نی مل دی خالستان اسی بنا آنی لیندے ساڑی لڑی ٹکٹن والی نہیں ہیں جت تک خالستان نہیں بندہ جت تک لڑتے ہیں بندی سنگ بندے رہنگے پہلے آنڈے رہنگے نمے بندے رہنگے لڑائی جاری ہے جنگ جاری ہے اور جنگ دے وچ بندی بندے ہوندے بیلکل اور ایک دے پانسی دے رسینوں لے گئے آپاں مل لڑیاں گھٹن دے بارہ سالے جانکہ جنتا شہیدی دی قرار دے بتا گیا اور وہ کوئی نو سے نہیں سکتا ہسی بہت کلیر رہاں ہسی بہت کلیر رہاں جیڑے جنگان دے قیدی ہوندے نے او ترلے مندہ نال بارنی ہوندے او ڈی سی نو میں مرننم دے نال بارنی ہوندے او نالی سنگرش جاری رکھنا پیندہ سنگرش دے بچ وزن ہوئے گا قوم ساتھ دے گی تے اے لوگ باہر آنگے چاہے قانون نہیں پر کریا رہیان تے چاہے ڈیل دے بچان جے ناگا لینڈ دے نال ایگریمنٹ ہوئی ہے تے انہ دے قیدی چھڑنے بہینے جے پچھلے ہفتے الفا دے نال ایگریمنٹ ہویا ہے تے انہ دے سارے جڑے قیدی سے الفا دے وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کمٹ کی تا کہ اسے ریلیز کرانگے جس دن گورنمنٹ آف انڈیا اسی اپنیا نیلز تے لیا کے اپنے سامنے بٹھا کے نیگوشیشن کرانگے اوز دن اے جنگی قیدی بھی سارے باہر آنگے شپی لکھ سنٹانے بانگی سنگھا نو رہائی کرانگے لئے اپنے مور لارتی آرم پاڑتے اوز دن اے لئے بید سامنے باہر سے رکھا گیا پاٹ کو سانی اتیاریاں کھنٹوں اور راتک آتا چاہ گیا اے سوال انہ واست ہے جنہ نے کینسل کرنا اے سوال انہ واست ہے جنہ نے کینسل کرنا سات کے باسے بس طرف نہیں نہیں کرنا جایتا شکایا کتا جھوسی گیا شکایا اٹھاiation آف انہ کھوکجوں کرنا چاہیدså است عرلhee سکتا ہے پھر اس سوال انہا اجواب ہو دیں گے کہ انہا نے کیوں کی تا دیکھو انیس سو ٹانوے دے وچھ ہیومن رائٹس ارگنیزیشن دے کین تے جانچ شروع ہندی ہے نائنٹین نائن دے وچھ جانچ پوری ہندی ہے رپورٹ تیار ہندی ہے گورنمنٹ آف گورنمنٹ آف پنجاب نو سونپی جان دی ہے پرکاج سنگھ بہت اللہ وچھ چیف نیسٹر انہیں اور سیکریٹیریٹ دیا گڑیاں ہاں علماریاں سی اوہ دے جو فائل جی گم ہو گی گم ہو گی مطلب گم کر دیتے گی دبل ہی گئی میں کہاں گا دبل ہی گئی دیلیبریٹلی دبل ہی گئی میں ایک تونکارن دستا دوزار یارہ دے وچھ اے رپورٹ ایچ ایس باوہ جیڑے جلندر دے پترکار سی انہیں اے پہلی بار رپورٹ نشر کیتی سی سپوکسمن دے فرنٹ پہ ہیتے لگی سی جدو انہیں اجید چھاٹی کے جدو سپوکسمنٹ گئے نے انہیں پہلی بار اے جیڑی رپورٹ نشر کیتی سی دوزار یارہ وچھ اے دوزار یارہ وچھ اے رپورٹ تے پورا روڑا پہ چکا ہے اے تیجی بار ہے کی دوبارہ رپورٹ سامنے آئی ہے پر اے سوار انہا ہویا ہے کی اے سوار اکھ بارہ تو نکل کے جتہ دار دے جتہ دار دے سکتریچ پہنچ گئی تے انہیں اگوش رومنک بیٹی نوں ڈیوٹی لاتی تے اے جیڑی رپورٹ ہے کھل کے پبلک ڈمین دے وچھ ڈسکرشن چاہ گئی جتہ بندیاں تک پہنچی تے جتہ بندیاں نے ایدار نوٹس لیا پر جنہاں نے ایٹھ نائنٹی ایٹھ ایٹھ نائنٹی نائنٹی ایٹھ دے وچھ چانچ کرائی جس اکالی دل نے انہیں او دو میں نہیں بولیا جو دو دو یار یاران دے وچھ رپورٹ سامنے آئی او دو میں کالی دل چوپ رہیا تے کالی دل آج بھی چوپ ہے کالی دل دا کوئی نیتا کال تک تے جو دو پوگ پہ آیا نہیں پہنچیا پرسونا دی کور کمیٹی دی چندگرڈ میٹنگ ہوئی ہے اور چونہاں نے اس نو ڈسکس نہیں کیتا انہاں نے اپنے بل نہیں کھولے اس مسئلے تھے وہ آج بھی چوپ نہیں کیوں کیونکہ میں پہلا سٹارٹ تو کیا سی کہ ساریاں پولیٹیکل پارٹیز بیوریوکریسی پولیس سیکیورٹی فورسز ایک منت نے ساڑے کھون جنہے ساڑا کھون دل لیا ادھے جو ایک منت نے تلے اور وہ ایک خالستانی ہی ہے ہیسی پولیٹیکل نہیں ہی ہے ہیسی خالستانی ہی ہے نہیں ایڈیولوجیکل گل کر رہے ہیں میں ایڈیولوجیکل گل کر رہے ہیں کہ اے ساریاں پارٹیاں جڑیاں نے جڑیاں مین سٹریم ہندوستانی پارٹیاں نے پرو انڈیا پارٹیاں نے چلو میدہ ہور تھوڑا جہور کلیر کر دینا پرو انڈیا پارٹیز کانگرس آپ بی جے پی اکالی تل پرو انڈیا پارٹیز کلیر ہو گیا پرکاشنگ بادل والا ہورکیڑا کالی تل اور کلیر کر لو پرو انڈیا پارٹیز جڈیشری تے فورسز جنہوں تے ایک جنہی ڈیپ سٹیٹ ہے اس ساریاں اکمت نے پنجاب دے ویچ جڑا سکھان دا جینوسائیڈ ہویا اس مسئلے تھے اس کر کے بادل نہ نائنٹی ایٹ جے بول پایا نہ دوزار جانہ جے بول پایا نہ آج بول سکتا چرچہ بھی انہی زیادہ ہو گئی ہے چرچہ بھی انہی زیادہ ہو گئی ہے کہ چرچہ نہیں ہندوستان دا جڑا کروپ چہرہ اینہ انہنگا کر دیتا ہے چرچہ ہی ہوئی ہے جڑی ٹروڈو نے ایک سٹیٹمنٹ دیتی پارلیمنٹ دے بیچ چرچہ ہی ہوئی ہے جڑی بائیڈن نے نکھل گپتا نو انڈائٹ کر دیتا ہے چرچہ ہی ہوئی ہے امریکہ نے بومب نہیں سوٹ دیتا ہے انڈیا تھے پھر وہ بومب نہیں کٹنی جڑا ہوں نے انڈائٹ کر دیتا ہے نکھل گپتا جو ٹروڈو نے چرچہ ہی کیتی سی بومب دگا سی انڈیا تھے بائیڈن نے انڈائٹ کیتا ہے بومب گر گیا ہے انڈیا دیتے چرچہ ہی ہوئی ہے انہیں ایکسپوز کر دیتا ہے انڈیا بروٹل سسٹم جتے در کونکے دے معاملے میں چرچہ ہی ہوئی ہے چرچہ ہی ہوئی ہے چرچہ ہی ہوئی ہے چرچہ ہی ہوئی ہے مان صاحب دیندے جوا جڑا کونکہ صاحب دا معاملہ ہے جی یہ بارے یہ بارے سٹھ یہ ہے کہ یہ ہیومن رائٹس والے ہیں نہیں کٹیا جنرل نرندر سینگھ ہیومن رائٹس دے ایک بہت بڑے عوضے دار سی دے میں سمرن جیت سنمان میں اس وڑے میمبر پارلمنٹ بھی سی اسی بادل صاحب دے کونے گئے سی گے اتھے بادل صاحب نو کہا کی جددار کونکے نو ایک ایک گھٹ وڈ کے تے پلاسٹک دیاں فرٹلائزر دیاں بوریاں چپا کے ساتھ لوج دے بچ بیڑی لجا کے تے او ساریاں بوریاں نو پانی دے بچ سٹیا گیا مچیاں دے لے تے ایری انکوائری ہونے چاہی دی ہے اے ساڑے دھوننا دے کر کے تے بادل صاحب نے منجوری دیتی سی کی اے انکوائری ہوگے تے بی پی تواڑی ایک بہت آنسٹ آفیسر سی گے انہاں نے سارا کش کیوں دا کیوں پانی دا پانی کر کے اپنی رپورٹ دے تی اے سنو اسی اشر او سے بڑے کرتا سی گا جدو تواڑی صاحب دے نکلی ہے تے اسی ہائی کورٹ دے بچ مقدمہ بھی کیتا سی گا تے جس کرن سن جڑے ساڑے میمبر سی کے پارٹی دے سینئر او اس وڑے کونک کے ساپ جدو دیتین ہوئے ہوئے سی گے او سے جیل دے سی آئی اے سینٹر دے بچ او بھی دیتین ہوئے ہوئے سی گے انہاں دا حرفیاں بیان لے کے اسی ہائی کورٹ دے بچ ساڑے جڑے بکیل ہے گیا رنجن لکھنپال جی انہاں دے رہا ہی ہائی کورٹ دے بچ کیس کیتا سی کہ اے دی سی بی آئی جی انکوائری کیتی جب ہے پر ساڑی جڑی ریٹ پٹیشن سی او ہائی کورٹ نے راد کرتی سی گی سو اے فیکس نے کہ اسی انگیلی نہیں کیتی ہے اسی بلکل سارے جننے بھی جبر ہوئے ہیں اوٹھے موڑ تک پہنچے ہیں تے اسی اپنا کام جاری رکھے ہیں اے ہو جی کوئی گھر نہیں کہ یومن رائٹس نے کرتا پلانے نے کرتا اے ریکارڈ دے اوٹھے